اسلام علیکم ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امیدیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور جو کی آج ہم تھوڑا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے کھجور جو کی ونٹر میں بہت اچھی ہے اور ونٹر میں اس کے کاف فائدے میں سے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پورے سال کے سال اور جو کی سردی میں ہوتی ہے سردی میں تھوڑا فریش ہوتی ہے اور یہ جو کی ہے میں ختم کر چکی ہوں دو تین پیکزنس کی ختم کر چکی ہوں میں اور یہ میں نے ابھی نیو مانگوائی ہے بھی کھولی بھی نہیں ہے اور اس کا پرائز ہے یہ دو سو روپی زیادہ نہیں ہے کوئی بھی لے سکتا ہے اس کو اور جس سے کم بھی آتی ہوں وہ بھی بھی لیجیے گا کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ہیں کیلشیم پوٹاسیم مہنیزیم اور جی ویٹامین ہے ویٹامین کے اور پوروٹین اس میں کافی چیزیں ہیں جو کی اس کو استعمال کرنا ہی ضروری ہو ہے انسان کے لیے اور جی یہ دل کے لیے بہت اچھی ہے جیسے کی دل ہارڈ آٹیک اور جی ملو بی پی ہائی یہ کی ڈاؤن اس میں بھی بہت اچھا کام بینفٹ دیتی ہے کام کرتی ہے یہ اور جی اس کا استعمال بتا دیتی ہوں استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کا اس کا استعمال صوبہ میں کر لیں دوبہر میں کر لیں شام میں کر لیں لیکن جید اچھا نائٹ میں ہوتا ہے نائٹ میں اس کو پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں اور پانی میں نہیں دودھ میں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کو دودھ میں آدھا لیٹر دودھ میں اس کو تین سے چار خجور بھگو دیں اور اس کو پندرہ منٹ پکنے دیں اور پھر اس کو تھنڈا ہونے دیں تب اس کو لیں اور جیسے کی ڈائٹنگ پہ رہتے ہیں جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں وہ اپنا کھانا مطلب اپنا بھوجن تھوڑا کم کر لیجئے اور اس کو اس کا دودھ ضرور لینا اور اگر یہ ہے کہ مطلب آپ وہ نہیں لے سکتے اس کو دودھ کے ساتھ نہیں لے سکتے بہت سے لوگ نہیں لیتے ہیں جو دودھ سے تھوڑا وہ کرتے ہیں تو آپ دودھ میں تو الائچی کا پاوڑر یہ الائچی بھی ڈال سکتے ہیں تب اس کا الائچی ڈالنے کے بعد اس کی سمیل خوشبو تھوڑی چینج ہو جاتی ہے وہ پینے بھی اچھا ٹیشٹی لگتی ہے اور جی اگر نہیں آپ تب بھی دودھ نہیں لے سکتے تو آپ اس کو پانی کے ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں بھگو کر بھی لے سکتے ہیں اور جو کی جو مطلب کی یورین والے لوگ ہیں جو پشاپ کی سمجھتی آئے مطلب کی اولڈ بزرگ لوگوں کو یہ کی مطلب بچوں کو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اس میں بھی بہت اچھا بینفیٹ دیتی ہے جیسے کی بڑے لوگ ہیں پورس ہیں تو اس کو چار لیجئے اور محلہ ہیں تو اس کو تین لیجئے اور بچہ ہے تو اس کو بچے کو اس میں دو ایک سے دو لے لینا ہے پانچ سال کے بچے پانچ سال سے لے کر بارہ سال تک کے بچے کو ایک سے صرف دو ہی دے لینا ہے تو جیسے کی بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پشاپ کی سمجھتی آئے تو ان کے لیے بہت اچھی ہے ان کو دے سکتے ہیں آپ بلکل لیکن دے نہیں ہے ایک سے دو ہی جیسے نہیں ٹھیک ہے اب میں نے آپ کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ سے یہ بتایا اور جی اب ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کے ملک کی جو لگ ڈائیٹ کرتے ہیں وہ اس کو کیسے لے وہ بھی اس کو دودھ میں ہی لے سکتے ہیں اور دودھ سے اگر ان کو اگر لینا ہے دودھ سے الگ لینا ہے تو اپنے ناشتے میں بریک فاشٹ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو تب بھی اچھا ہے اور یہ گلو بھی کرتا ہے چہرے پہ خجوروں تو سب کو احمالوں میں بھرستہ لوگوں کو نہیں ہوگا تو اس میں یہ پوری دیکھنا اس کی مت کرنا کیونکہ تب بھی آپ کو اس کا بینیفیٹ مل پائے گا اس کا فائدہ مل پائے گا تو اس کو مطلب کی آپ چہرے کو گلو بھی کرتی ہے یہ جیسے کہ بال ٹوٹ رہے ہیں یہ کی چہرے پہ دنکل سا آگئے یہ کی ایج سے پہلے بڑھا بڑھا پا لگ رہا ہے چہرے پہ مل پگمنٹیشن کے نشان ہے اسے میں بھی بہت اچھا فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ تو گلو لاتی ہے چہرے پہ اور بال اگر جھڑ رہے ہیں تو بالوں کے لئے بھی بہت اچھا فائدہ کرتی ہے اور جی اب ہم اس کو بتا دیں کہ یہی لینا ضروری نہیں کہ یہی پیکیز ملے کوئی بھی پیکنگ ہو جیسے کی ونٹر میں آپ فریش آ رہی ہے آپ کو اور بھی اچھی ہے بہت یہ بھی اچھے کوالٹی کی ہے لیکن اور بھی سب ہی خجور تو بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبینا جو فرمایا ہے کہ خجور کھایا کرو اور گھر میں رکھا بھی کرو تو یہ تو بہت اچھے چیز ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں اور جی اب ہم یہی پہ اس کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو اور اب ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اور جی آپ ہمیں دعاوں میں یاد دکھنا اپنا سارا خیال لگنا اور اس کا فائدہ ونٹر میں ضرور لینا اور یہ بھی بتا دوں اس کو جیسے بچوں کو خاسی دکھام ہوتا ہے ان بچوں کے لیے کافی ہے کیونکہ گرام ہوتی ہے ان بچوں کے لیے بہت اچھی ہے بڑوں کے لیے بھی اچھی ہے جو خاسی والے ہیں یہ کی دکھام والے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے وہ بھی ضرور لیں بڑے ہوں بچے ہوں کوئی بھی اور اگر اس کو لیکن اس کو انجیر کے ساتھ نہ مطلب ہے اگر آپ انجیر کا استعمال کرتے ہو یہ کہ آپ اس کے بہت اچھی کے مریضوں وہ بھی مطلب ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں ایسے مطلب ہے چھیک ہے آپ اس کو لینا بڑے اور ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ بات